خوارج تاریخ کے آئینے میں محترم ناظرین کرام آپ کے سامنے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اس سے پہلے آپ کے سامنے خلافت راشدہ کے اندر بطور خاص حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خوارج کا کیا کردار رہا اور انہوں نے کس طرح سے اختلاف کیا فتنہ اور فساد مچایا اور قتل و خونریزی کا سبب بنے ان سب کو بیان کیا گیا چنانچہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے اندر جو بھی اختلافات ہوئے ہیں ماضی میں انتشار ہوئے فتنہ اور فساد ہوئے عام طور سے آپ دیکھیں گے تو اس میں سب سے بڑا رول انہی خوارج کا رہا ہے اور اسی طرح سے اقتدار اور عہدے کے بھوکے ہوتے ہیں اور اسی کے پیش نظر جماعت المسلمین سے مسلمانوں کی جماعت سے خروج کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بغاوت پر آمادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ فتنہ اور فساد مچاتے ہیں حکام کی تخفیر کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خون کو حلال کرتے ہیں یہ چیز آپ کو تاریخی اسلامی کے اندر ملے گی بار بار لیکن جیسا کہ میں نے حدیث کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشنگوئی ہے کہ یہ کبھی متمکن نہیں ہو سکتے ہیں جب بھی یہ سر اٹھائیں گے اس کو علاقما کر دیا جائے گا لیکن یہ پورے طور پر ختم نہیں ہوں گے ان کا خاتمہ ممکن نہیں ہوگا یہاں تک کہ انہی کی جماعت میں دجال قرب قیامت میں نکلے گا دور حاضر کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اس طرح کی تنظیمیں باغی تنظیمیں خارجی تنظیمیں جنہوں نے حکومتِ الہیہ کے نام سے جہاد کے نام سے تنظیمیں مختلف جماعتیں بنائیں اور ان کا جو اصلی ٹارگٹ رہا وہ کیسے اقتدار قائم کیا جائے اور جو موجودہ نظام ہے اس کو ختم کر کے ہم اپنی نسستوں کے اندر اس پروگرام کے ذریعے سے یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ پہلے کے جو خوارج تھے ان کے جو صفات تھے ان کے جو اصول تھے اسی طرح سے انہوں نے جو کارنامے کیے انہوں نے جو کارستانیہ کی جو ان کے افعال تھے تو ان کے اصولوں میں اسی طرح سے ان کے اوصاف میں اور ان کے افعال میں ان کی کارستانیوں میں آج کے جو خوارج ہیں وہ کس طرح سے مشابہ ہیں کوئی فرق آپ کو نہیں ملے گا بطور خاص سے آپ دیکھیں گے کہ پچھلی صدی کے شروع میں جبکہ استعمار کا دور تھا علمی اسلامی پر مسلمان کمزور ہو چکے تھے ہر طرف مغرب کا قبضہ تھا ان تنظیموں نے یہ فائدہ اٹھایا اور میں نے پہلے اس طرح اشارہ کیا اور آپ تاریخ میں دیکھیں گے کہ جب بھی عالم اسلام کے اندر انہوں نے کمزوری دیکھی ہے تو اس کا فائدہ اٹھایا ہے انہوں نے خروج و بغاوت کی ہے اور اقتدار قائم کرنے کی کوشش کی ہے موجودہ دور میں بھی اس طرح کی تنظیموں نے مسلمانوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا ہے سیخ ابراہیم بن سوال المحیمید انہوں نے ایک جامع رسالہ لکھا ہے کتاب القصہ الكاملہ لخوارج العصر دور حاضر کے خوارج کی مکمل داستان اس کے اندر انہوں نے ان کا پورا کارنامہ بیان کیا ہے اور دلائل کی روشنی میں سنن اور آثار اور تاریخی روایتوں کی روشنی میں ثابت کیا ہے بلکہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ موجودہ دور کے جو خوارج ہیں ان کے اندر بہت سارے اصاف میں بہت سارے افعال میں شدت پائی جاتی ہے بنسبت قدیم خوارج کے یعنی یہ ان سے بھی آگے ہیں انہوں نے لکھا ہے مقدمے کے اندر کہ میں نے تقریباً چار ہزار کتابوں اور رسالوں کو پڑھا ہے ان میں سے اکثر کتاب اکثر رسالے نیٹ کے اندر موجود ہیں انہی خوارج کے بارے میں اور انہی کی کتابوں کا انہوں نے مطالعہ کیا ہے اور اس کے ذریعے پتہ لگایا کہ کس قدر ان کے جو ہے بھیانک نظریے ہیں ان کے خیالات ان کے اندر کس طرح سے بدقیدگی پائی جاتی ہے حکمرانوں کے تعلق سے عام مسلمانوں کے تعلق سے انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور لکھا ہے کہ موجودہ دور میں اخوان المسلمون جو جماعت ہے یہ تمام خارجی تنظیموں کی ماہ ہے اس میں انہوں نے سید موجودی کی کتابوں کو بھی بنیاد بنایا ہے سید قدوب کی کتابوں کو کہ ان سے کیسے جو خارجی تنظیموں کو غیظہ ملی ہے انہوں نے جو حکمرانوں کی تکفیر کی ہے انہیں تواقید کہا ہے اور خوارج نے کس طرح سے اسی تکفیر کو بنیاد بنا کر کے مسلمانوں اور حکومتوں کی جان و مال کو کیسے حلال کیا ہے سنانچہ انہوں نے لکھا ہے کہ اخوان المسلمون اور اسی طرح سے القاعدہ اور دائس اور انہی کی جائلی تنظیمیں جو دعوت کے نام پہ ہو یا جہاد کے نام پہ ہو انہوں نے بنائی ہیں لیکن ان کا جو اصل ٹارگٹ ہے جو ان کا اصل کام ہے فتن اور فساد ہے خورج اور بغاوت ہے قتل و خمریزی ہے بم دھماکہ ہے خود کچھ دھماکے ہیں یہی ساری چیزیں ہیں اور ان کی وجہ سے موجدہ دور میں جو امت مسلمہ کو نقصانات جو اٹھانے پڑے جو تباہی آئی ان کی وجہ سے ان ساری چیزوں کو دکھلایا ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں دوسروں کی کتابوں سے نہیں خود انہی کی کتابوں سے اور ان میں جو سرغنہ قسم کے مانے جاتے ہیں ان کی کتابوں سے استفادہ کیا حوالے دیئے ہیں کہ یہ نظریات اور یہ افعال اور صفات ان کے اندر پا جاتے ہیں انہوں نے خود اس کی وضاحت کی ہے ہم کی دوسری جگہ سے نہیں بتا رہے ہیں چنانچہ اخوان المسلمون کی اندر حسن بنہ جو کی پہلے مرشد مانے جاتے ہیں ان کی کتابوں سے انہوں نے استدلال کیا ہے خاطر سے مذکرات الدعوہ و الدائیہ اور رسول علی شرید جو ان کی کتابیں ہیں اسی طرح سے انہی کے زمانے میں ایک بہت بڑے سرگرم رکن مانے جاتے ہیں محمود عبدالحلیم تین جلدوں میں بڑی کتاب ہے پورا اخوانی جماعت کے کارنامے انہوں نے بیان کیے ہیں یہ ابجدائی دور کے ہیں حسن بنہ کے دور کے ہیں پورا جو ہے انہوں نے کہانی بتائی اخوان المسلمون احداث سرعات التاریخ انہوں نے حقیقت بیانی سے کام لیا باز لوگوں نے یہ دراز بھی کیا اس کا انہوں نے جواب بھی دیا کہ جب ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی تو ہم اس کو کیوں نہ بیان کریں اسی طرح سے ابباس سی سی کر کے فی قافلت الاخوان المسلمین یہ بھی بہت ہی اہم کتاب ہے اس سے انہوں نے استفادہ کیا ہے یہ بھی اخوانیوں میں سرگرم رکن مانے جاتے ہیں علی اسماوی کر کے جو سید کتب کے خاص شاگرد مانے جاتے ہیں التاریخ السر الاخوان المسلمین بہت سارے انکشافات ان کے اندر اس کتاب کے اندر انہوں نے کیا ہے اسی طرح سے احمد رائف صفحات من الاخوان المسلمین اخوانی جماعت کے سیاہ کارناموں کو انہوں نے اس میں بیان کیا ہے گرچہ وہ اپنے لئے اچھا سمجھتے ہوں محمود جامع حاک ازار عرفت الاخوان کتاب کا نام ہے یہ بھی اس تنظیم کے سرگرم رکن مانے جاتے ہیں محمود الساف معل امام السحید یہ کتاب ہے ان کا اپنی ایک دعوتی تنظیم کے ساتھ انہوں نے التنظیم الخاص کے نام سے ایک خفیہ تنظیم بنائی تھی جس کے ذریعے سے یہ نوجوانوں کو ٹریننگ دیتے تھے فوجی ٹریننگ دیتے تھے اس تنظیم کے اندر یہ اہم رول انہوں نے ادا کیا اہم ذمہ دار مانے جاتے ہیں اسی طرح سے اسی تنظیم سے جڑے ہوئے محمود سباغ کر کے ان کی کتاب جو حقیقت تنظیم الخاص تنظیم الخاص جو ان کی تنظیم تھی اس کی کیا حقیقت ہے انہوں نے اس کے کارنامے بیان کی ہیں کہ اس کا اصلی کام کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا اس تنظیم کے بنانے کا خفیہ طور پر ساری چیزیں انہوں نے بتلائی ہیں ایک خوانی جماعت کے اندر یہ حسن بننا حسن حضیبی مصطفیٰ مسہور محمد عاقیف اور ہی طرح سے حامد ابو نصر اور سید کتوب یہ جو بڑے بڑے مرشدین اور سرغنہ اس تنظیم کے ہیں اسی دور کے یہ سارے لوگ پائے جاتے ہیں بڑے متحرک اور سرگرم کارکون اس سے تنظیم کے رہ چکے ہیں یہ لوگ انہی لوگوں کے دور میں انہی ابتدائی دور میں اور ان لوگوں نے کیا کارنامے انجام دیئے التنظیم الخاص کے ذریعے سے جو خفیہ تنظیم تھی ان کی مسلح تنظیم تھی سب کچھ انہوں نے بیان کیا ہے شیخ ابراہیم المحمید نے اور بھی دوسرے اخوانی کارکون ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور اسی طرح سے بعض ایسے لوگ بھی جنہوں نے زمانے تک اس تنظیم کے اندر گزارا وقت بتایا دس سال بیس سال پھر اس کے بعد چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد اس کی حقیقت ان کو پتا چلی ہے بعد میں پتا چلی دھوکے سے آدمی شامل ہو جاتا ہے ایسی تنظیموں کے ساتھ کہ جن کا ظاہری ایجنڈا کچھ اور رہتا ہے خفیہ ایجنڈا کچھ اور رہتا ہے دین کے نام پہ اسی تنظیمیں بنائی جاتی ہیں لیکن اندر سے وہ کچھ اور مقصد لیے رہتے ہیں تو اس میں لوگ داخل ہو جاتے ہیں شامل ہو جاتے ہیں انہیں حقیقت کا علم نہیں ہوتا ہے بہت بعد میں حقائق کا علم ہوتا ہے پتا چلتا ہے تو یہ اخوانی تنظیم ایسی جماعت ہے ایسی تنظیم ہے کہ اس کی حقیقت دھیرے دھیرے پرت در پرت لوگوں کو کھلا چنانچہ مکمل طور سے یہ ایکسپوس کب ہوئے ہیں ان کا ایجنڈا سامنے کب آیا یہ آپ سمجھ لیں کہ یہی جو عرب بہاریہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں دس بارہ سال پہلے جو عرب ملکوں کی تباہی ہے اور ان لوگوں نے کیسے کیسے جو ہے بھیانات جاری کیے اور کیسے جو ہے سلیوی ناٹو کے ساتھ مل کر کے اور اس وقت جو امریکی ادارہ تھا اباما کی قیادت میں اس کے ساتھ مل کر کے جو یہودیوں کا جو ایجنڈا ہے تقسیم السرکولہوسط یعنی مصرع کے اس تقسیم کرنے کا اس ایجنڈے پہ کیسے ان لوگوں نے مل کر کے کام کیا اور کھل کر کے انہوں نے بیانات دیے باقاعدہ سیاسی بیانات دیے اور عوامی بیانات دیے کیسے لوگوں کو بھڑکایا ان کی تقریریں موجود ہیں کتابیں موجود ہیں رسالیں موجود ہیں سوشل میڈیا پر بھرے پڑی ہیں کھل کر کے سامنے آئے گئے کہ اب ہمارا کوئی اب ہم تو سب بھاکم ہو جائیں گے ہمارے آقاؤں نے ہمیں سب کچھ سوپ دیا ہے اور اب ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے پبلک کو ہم نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے فکری طور پر ہم نے ان کے دماغوں پر ان کے قلوب و اذہان پر بلکل ہم قابض ہو چکے ہیں یہ سمجھ لیا اور کھل کر کے ہاتھ میں اختلاف ہو گئے کیا کرنا کیسے کرنا آپ تاجب کریں گے کہ دو ہزار دس کے بعد ان لوگوں نے ایسے رسالیں لکھی ایسی کتابیں لکھی یہ تے کرنے کے لیے کہ اب ہمیں کرنا کیسے ہوگا جب ہمارے ہاتھ میں حکومت آ جائے گی ایک ایک کر کے تاز کے پتوں کی طرح سے جب یہ بکھر جائیں گی حکومت ہیں اس طرح کے الفاظ ہیں ان کے اور حکومت اور اقتدار ہمارے ہاتھوں میں جب آ جائے گا تو ہمیں کیسے کرنا ہوگا کیسے ہمیں چلانا ہوگا ایک طرف تو ہمیں عوام کا سامنا ہوگا کہ ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم اسلامی حکومت قائم کریں گے حکومت الہیہ قائم کریں گے شریعت کو نافذ کریں گے اور دوسری طرف جو یوروپ اور امریکہ ہوگا ہمارے جو واقع ہوں گے ان کو ہم کیا جواب دیں گے تو آپ دیکھیں گے انہوں نے کتابیں باقاعدہ لکھی ہیں بطور خاص میں ذکر کروں گا سلمان عوضہ کی کتاب اسیلت السورہ ڈھائی تینزو صفحے کی کتاب ہے آپ اس کو دیکھیں کس طرح سے مطلب گول مول کر کے اور شرعی نصوص کو آیات اور حدیث کو تاریخی روایتوں کو تور مرود کر کے کیسا پیش کیا ہے نہیں اس کو جمہوری انداز بنانے کی کوشش کی ہے کیوں ان کا مقصد ہی ہے کہ جو یورپ کی موجودہ جمہوریت ہے ہم اسی کے مطابق چلیں گے اسی کو نافذ کریں گے پارلیمنٹ کی شکل میں اور عوام کو ہم یہ قائل کرنے کی کوشش کریں گے پبلک کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کی مکمل طور سے شریعت نافذ کرنے کا دور نہیں ہے یہ موجودہ دور جو ہے اس کے مطابق نہیں ہے یہ آزادی کا دور ہے ایسا اور ویسا ہے ہم جو ہے اسی جمہوریت کے ذریعے سے لوگوں کو آزادی دیں گے کہ ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے عمل کرے شریعت پر عمل کرے چاہے جو بھی کرے اور اس طرح سے شریعت نصوص کو تور مروڑ کر کے جہاں پہ شریعت کا لفظ آیا ہوا ہے اور اہل حل اور عقد کا لفظ آیا ہوا اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں ان سب کو انہوں نے تور مروڑ کر کے پیس کیا اور یہ کی جمہوریت کو اسلامی بنانے کی کوشش کی چنانچہ آپ دیکھیں گے اس کی مثالیں بھی پہلے سے نظیریں بھی ملتی ہیں ایران کے اندر جو بغاوت ہوئی خمینی کے ذریعے سے اور یہ سمجھ لیں سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں سب کے نظریہ ایک دوسرے کے ملتے ہیں آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے ان سب کے افکار اور نظریات پہ گور کریں گے چال حکومہ الاسلامیہ ہو خلافت و ملوکیت ہو سید محدودی کی المصطلحات الاربہ ہو اسی طرح سے ان کی صحت کتوب کی معالی فی تاریخ ہو اسی طرح سے حسن بننا کی مذکرات و دائی ہر چیگے آپ کو وہی کنسپٹ ملے گا ان سب کے یہاں محمد گزالی ہو اسی طرح سے سلمان عودہ ہو عیسیٰ کرزا ہو ان کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو وہی ساری باتیں آپ کو ملیں گی کیونہ وہی ایک ہی فکرہ سامنے رکھا ہے مصر میں جب حکومت انہوں نے بنائی تو اس کا بھی نام انہوں نے اسلامی جمہوریہ رکھا اور یہ کی جو ہے پہلی بار شرعی طریقے سے کوئی مصر کے اندر منتخب ہوا ہے حاکم شرعی طریقے سے پہلی بار انتخب ہوا ہے محمد مرسی ان کا کونہ ساری طریقہ بھائی وہ جمہوری نظام کے مطابق جو یورپ کا نظام بنایا ہوا ہے اس کے مطابق اوٹنگ ہو کر کے ساری نظام اس کو بنا دیا انہوں نے یوسف کرزاوی نے باقاعدہ لکھا کہ اس وقت دنیا میں یہ دو ہزار دس سے پہلے کی بات اس وقت دنیا کے اندر صرف دو ہی اسلامی حکومت ہے کونسی دو حکومت ہے ایک انہوں نے کہا ایران کے اندر جو خمینی کی قیادت میں بنائی گئی ہے اور ایک سودان کے اندر جو حسن ترابی کی قیادت میں بنائی گئی ہے حسن ترابی سودان کے اندر انقلاب لا کر کے اور بغاوت کر کے فوج سے بغاوت کر کے انہوں نے حکومت قائم کی اور وہی جمہوری طریقہ کہا یہ دو اسلامی حکومتیں ہیں یعنی جمہوریت کوئی لوگ اسلامی مانتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ان کا معاملہ عجیب ہے تو یہ حکومت کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ یہ پہلے عوام کے سامنے باتیں کریں گے ایسا لگے گا کہ بڑے متقی ہیں بڑے پرہزگار ہیں سارا دین انہی کے اندر ہے اور یہ آئیں گے اقتدار اور حکومت کے اندر تو حکومت الہیہ کو نافذ کریں گے شریعت کو نافذ کریں گے ساری چیزیں اور یہ پہلے بیانات بھی دیتے ہیں انتخابات سے پہلے آپ ان کی تقریریں سنیں دوہزار گیارہ کے اندر مصر میں کیسے لوگ بیانات دیتے تھے چاہے محمد مرسی ہو یا جو ہے کمال ہلباوی ہو یا خیرت شاتر ہو صفوت حجازی ہو یہ جو بڑے بڑے تقریر کرنے والے خطاب کرنے والے تھے کیسے پبلک کو جو ہے کٹھا کر کے بھیڑی کٹھا کر کے کیسا جو ہے تقریر بول کرتے تھے لیکن جب ان کی حکومت بن گئی الیکسن کے ذریعے سے جس کے لوگ جو ہے شرعی بولتے ہیں اسلامی بولتے ہیں الیکسن بھی اب اسلامی ہو گیا ان کے اس کے بعد باقاعدہ آن دا ٹی وی ٹی وی پر باقاعدہ آن دا ایئر بھیان دیا مرسی نے کہ جو ہے پوچھا گیا ہے کہ آپ بولتے تھے اسلامی حکومت لانے کے لئے اور شریعت نافذ کرنے کے لئے حدودوں کے ساتھ یہ سارے چیزیں اس میں ہوتی ہیں آپ کیسے کر پاؤ گئے کیسے منیج کر پاؤ گئے اس وقت باقاعدہ اس نے مزاق کے انداز میں کہا کہ یہ سب تو ہو نہیں پائے گا موجودہ دور میں یہ سب فقہی موسگافیاں ہیں موجودہ دور میں یہ سب ہاتھ ہوتھ کارٹنے کا تو کوئی وہ ہی نہیں ہے یہ کیسے ہو پائے گا اور ہمارے سامنے اس نے کہا کہ ہمارے سامنے آلریڈی دستور موجود ہے اس نے کہا آلریڈی ہمارے پاس دستور موجود ہے انیس سو تیس کا دستور موجود ہے اس کے مطابق ہم کریں گے حکومت کریں گے اور اقتدار جو ہے یہ قوم کے پاس ہوتی ہے اب بتائیں اگر کوئی دوسرا یہی بات کہہ دے حالانکہ یہ کفریہ کلام ہے عوام جو ہے کچھ نمائندوں کو بھیجتی ہے وہ پارلیمنٹ میں جا کر کے قانون سازی کرتے ہیں وہ ان کے دل میں جو آئے اتفاق سے جو ہے قانون سازی کریں یہ موری حکومت میں ان کو پورا پورا اختیار ہوتا ہے اور پھر اس کو جو ہے پورے ملک میں نافذ کیا جاتا ہے یہی چیزیں وہاں پہ انیس سو تیس میں کس نے قانون بنایا وہاں پہ کون سا دستور موجود ہے وہ ملک فاروق کے زمانے میں یعنی بادشاہت جس وقتی حسن منہ سے بھی پہلے بلکہ انہی کے دور میں ملک فاروق پائے جاتے تھے ملک فاروق کے خلاف ان لوگوں نے تختہ پلٹ کی جمال عبدالناصر کے ساتھ مل کر کے پھر اس میں بھی اختلاف ہوا اور پھر اس کے بعد جمال عبدالناصر کی جو ہے قبضہ کر لیا تو اسی کو یہ لوگ کافر بنا دیئے مرتد کر دیئے حالانکہ وہ خودینی کی جماعت میں تھا انقلاب کے ذریعے سے بغاوت کر کے اور پھر جو ہے بادشاہت کو وہاں پہ ختم کیا اور وہ حکومت قائم کیا انہی کے ساتھ مل کر کے یہی سارے لوگ تھے لیکن جب اس نے سب کو کنارے لگا دیا اور ان لوگوں کو حکومت میں شامل نہیں گیا تو یہ لوگ اس کو کافر اور مرتد کر دیئے پہلے جو ہے وہ اچھا تھا لیکن بعد میں پھر خراب ہو گیا ان کے اندر یہی چیز پائی جاتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پہلے اس طرح سے باتیں کرتے ہیں لیکن جب یہ حکومت اور اقتدار میں آتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں وہی چیز نافذ کرتے ہیں جو ان کے آقا اور جو پسے پردہ انہیں چلانے والے ہوتے ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں اور عوام کو یہ لوگ بے حقوب بناتے ہیں تو موجودہ دور کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پہلے کے مقابلے میں جو خوارج تھے پہلے کے جو خوارج تھے ان کے مقابلے میں موجودہ دور کے جو خوارج ہیں جو تنظیمیں ہیں جاہے وہ دعوت کے نام پہ دین کے نام پہ بنائی گئی ہوں یا جہاد کے نام پہ بنائی گئی یہ سب سے زیادہ نقصان دیں ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرناک ہیں اور امت مسلمہ کو ستر اسی نبے سالوں سے جو پریشانی ہوئی ہے بڑکہ بہت سارے ممالک جو تباہ ہو گئے سو سو سال پیچھے چلے گئے کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کتنی تباہی آئی ہے یہ آج کی خوارج جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ نقصان دیں تو انہی لوگوں کے کتابوں اور ان کے رسالوں کی روشنی میں ساری باتوں کو انشاءاللہ رکھا جائے گا جیسا کہ اس کتاب سے میں نے استفادہ کیا ہے اگلی نسسٹ میں پوری تفصیل آئے گی تب تک کے لئے انتظار کیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں موسیقی